ایک لڑکی نے فیس بک پر اسٹیٹس اپ ڈیٹ کیا کہ ہاتھ پر مچھر نے کاٹ لیا اس پر لڑکوں کے کومنٹس آئے اوہ مائی گاڈ تم ٹھیک تو ہو نا میں اس مچھر کا خون بھی جاؤں گا اس طرح کے مچھروں کا پیدا ہونے کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے آپ مجھے اس کا پتہ بتائیں میں دیکھتا ہوں اس کو پلیز بی بی اپنا خیال لکھا کرو میں ابھی آتا ہوں آپ کے گھر میرے ساتھ ہسپتال چلو انفیکشن ہو سکتا ہے ہائے وہ مچھر پیدا ہوتے ہی کیوں نہیں مر گیا پپو نے یہی اسٹیٹس فیس بک پر اپ ڈیٹ کیا کہ ہاتھ پر مچھر نے کاٹ لیا اس پر آنے والے کومنٹس کچھ اس طرح تھے کیوں بھائی گٹر کے پاس سو رہے تھے کیا تو بھی اس کو کاٹ لیتا حساب برابر کمبل اڑ کر سویا کر بے وقوف پٹی پرانی مچھر دانی میں سوئے گا تو یہی ہوگا نا کبھی گھر میں مچھر بار اس پرے بھی کر لیا کر غریب آدمی سردار اپنے خاندان کے ساتھ ترین میں جا رہا تھا دورانے سفر ایک باڈی بلڈر نمہ پہلوان سے لڑائی ہو گئی پہلوان نے سردار کے گھر پر زوردار تھپڑ مارا سردار بولا میری تو کوئی بات نہیں لیکن میرے بھائی کو مارا تو پھر دیکھنا پہلوان نے بھائی کے موپر بھی زور سے مکہ مار دیا سردار نے کہا تو نے اگر میرے بیٹے کو ہاتھ بھی لگا جا پھر تیری خیر نہیں پہلوان نے بیٹے کو بھی اٹھا کے پڑے پھینک دیا سردار اب غصے سے بولا میری بیوی کو کچھ کہا تو تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا پہلوان نے بیوی کو بھی چھٹیا پکڑ کر سیٹ سے نیچے گرا دیا اب سردار خاموشی سے سیٹ پر بیٹ گیا تھوڑی دیر بعد جب اسٹیشن سے اترے تو ایک آدمی بولا سردار جی یہ بات آپ کے تھپڑ پر ہی ختم ہو سکتی تھی لیکن آپ نے پہلوان کو چیڑ کر کورے خاندان کو پٹوا دیا سردار نے کہا بھائی تم نہیں سمجھو گے اگر میں اکیلا پھٹتا تو یہ سب گھر جا کر میرا مزاق اڑاتے ایک پاگل نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب میرے جسم کے ایک حصے پر آج تک پسینہ نہیں آجا آپ اس کا عراج کریں ڈاکٹر نے پوچھا کون سے حصے پر پاگل بولا دانت پر ایک بی بی نے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر کر شوہر سے کہا کہ اس گھر میں میری ہلسیت نوکرانی جیسی ہو گئی ہے شوہر بولا بیگم جھاڑو پوچھا شفائی برطن میں دھوتا کپڑے دو کر اس تری میں کرتا ناشتہ میں بناتا ہوں پھر ایسا کیوں سوچا پگلی بی بی بری تو نوکر کی بی بی نوکرانی ہی ہوئی نا ٹیوڈ ٹkommen راڑی ٹھانی اشتا ٹھانی جیسی ٹھانی جیسی